یہ پاکستان موومنٹ ہے یہ تو فورٹی سکس ڈائریکٹ ایکشن ڈے چلایا تھا جنہ صاحب نے وہ آدھ تک چل رہا ہے یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے دادا نانا نانیوں نے جنہ صاحب کو بوٹ دیا تھا یہ تو نوی پرسنٹ یو پی اور بیہار کے مسلمانوں نے جنہ صاحب کو بوٹ دیا نا کانگریس کو تو یا کومنس پارٹی کو یا اور پتہ نہیں کون کون سی پارٹی تھی اور یہ میں اور بات بتاؤں کہ یہ جو احمدیہ مسلمان کی بات ہوتی نہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ ایک لیڈنگ پارٹی تھی یہ مومنہ موت چاہتا ہے وہ شہید ہونا چاہتا ہے وہ ہوروں کے پاس جا رہا ہے اس کوئی گرل فرنڈ نہیں ہے یہاں کوئی سڑا وہاں مو لے کے موچ اس کی کٹی بھی ہے پیرے بہت بیچارہ ہوتا ہے پچیس سال کا مسلمان لڑکا کیا کرے گا یہ نائنٹین فورٹی سکس میں بھی یہی ماحول تھا فورٹی سیون میں یہی فورٹی ایٹ میں بھی وہی فورٹی نائن میں بھی وہی یہ سب جو ہیں یہ سمتیں یہ بہادر شاہ زفر کی اولاد ہیں اور یہ پوری سرزمین کے مالک ہیں جب یہ مولانا او بیسی کہتے ہیں نا یہ ہمارا ملک ہے یہ ایسے نہیں کہتے کہ ہم اس دھرتی سے پیار ہے یہ کہتے ہیں ہمیں یہ الوٹمنٹ میں ملا ہے پکنک ہے بھائی آپ پچھلے ستر سال میں کوئی پکنک پہ نہیں جیا آپ پکنک پہ جا رہے ہیں آپ نہیں جانا چاہیں گے مزے آ رہے ہیں کھانے بھی چلنے بریانی دال چاول سب ہو رہا ہے لوگ آ کے انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں ڈراما ہو رہا ہے ایکٹرسیں آ رہی ہیں اور کیا چاہیے مزے کرنے تو شاہین باہ آٹ کو ختم ہو جائے گا پھر گھر چلے جائیں گے باپی سر آج کے مددے پہ بات کر لے رہا ہے سر جو سی اے کو لے کر چل رہا ہے ویروہد ہے سر اور راجنیتک پارٹی کا ان کو شرن دینا سی اے کو لے کر اور جو ویروہد ہے سمرتھن راجنیتک پارٹی جدری اور ویروہد یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو بل لائے گیا ہے سر اس میں مسلموں کو کیوں نہیں دی کہ بار بار یہی ایلیگیشن لگا جاتا جو شاہین باہد میں ہو رہا ہے اس میں بھی یہی بولا جانا وہ چاہتے ہیں کہ ویسٹ بینگول میں جن ہندووں کو شہریت ملے گی سٹیزنشپ ملے گی وہ چاہتے ہیں کہ وہاں بیلنس جو ہے یہ نہ ہو جائے کہ مزید ہندو آ جائیں ویسٹ بینگول میں اور جو ان کی جستگو ہے مولویوں کی کہ کشمیر اور کرل کی طرح ویسٹ بینگول میں بھی ایک مسلم تیس پینتیس پرسنٹ ہو جائیں تو پھر ہمارا دب دبا چلے گا اب ان کے ذہنی دو چیزیں ایک یہ کہ ارے بھائیہ اتنی محنت کی اور اب دیکھو ایک دو لاکھ اور آگئے ہندو ہاں دوسری چیز وہ ابھی تک حضم نہیں کر پائیں جنم بھومی رام جنم بھومی کے سپریم کورٹ کے کیس میں وہ ابھی تک ان کو بیٹھا نہیں ہے کہ ہم اس کا کیا کریں کیونکہ ان کا جھوٹ پکڑا گیا اور یہ اسی جگہ پہ اگر ہندووں کے ہاتھ میں ہوتا تو مسجد بھی ہوتی اور مندر بھی ہوتا انہوں نے جان کے ہر وہ چیز جہاں پہ مسجد بن سکتی تھی انہوں نے اس میں آڑے اٹکا کے آج وہ دن آیا کہ ایک مسلمان آرکیالوجسٹ نے ڈیٹیمنٹ کیا مسجد کے نیچے مندر ہے موں کی کھائی نا اس کا غصہ الگ ہے سر سوال یہ اٹھا ہے سر جو اس چیز کو لے کر سمرتن دیا جارہا راجنٹک پارٹی کا اب دیکھیں جب سے سی اے کا ویرود ہو رہا ہے شاہین بھاگ میں ویرود ہوا جین نیو ایمیو سب میں ویرود ہوا سی اے کو لے کر اور عجیب عجیب سے نعرے سامنے آئے ہندوٹوں کی قبر کھدے گی اور پھر اب یہ آیا کہ اسم کو کٹ لے جائیں گے سر ایک اور اشارہ کر رہا ہے اور یہ جب سی اے کا ویرود چل رہا ہے اس میں ہندوٹوں برامر اور یہ کبر کھدنا اور اب یہ نیا اسم کٹنا یہ کیا ہے یہ پاکستان موومنٹ ہے یہ تو فورٹی سکس ڈائریکٹ ایکشن ڈے چلایا تھا جنہ صاحب نے وہ آدھ تک چل رہا یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے دادا نانا نانیوں نے جنہ صاحب کو بوٹ دیا تھا یہ تو نوی پرسنٹ یو پی اور بیہار کے مسلمانوں نے جنہ صاحب کو ووٹ دیا نا کانگریس کو تو یا کومنس پارٹی کو یا اور پتہ نہیں کون کون سی پارٹی تھی اور یہ میں اور بات بتاؤں کہ یہ جو احمدیہ مسلمان کی بات ہوتی نہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ لیڈنگ پارٹی تھی پاکستان کے ہندوستان کے بٹوارے میں احمدیہ مسلمان تھے جو پاکستان بنانے کے لیے انگریز کے کہنے پہ لگے رہے پھر جہاد میں شامل ہوئے جو احمدیہ اس کے آپ نے ذکر کریے سر ذکر کی جاتے جو انہوں نے بولا ریلیجن پرسٹیکیوشن ہو رہا ہے وہاں سے دھارمک پرتاڑنا ہو رہی ہے مطلب جو بولا گیا کہ پاکستان افغانستان اور بنگلہ دیش میں دھارمک پرتاڑنا کے آدھار پر انہیں بھگایا جا رہا ہے تو یہی دھارمک پرتاڑنا دیکھئے بنگلہ دیش کے اندر کچھ بھی نہیں ہو رہا بنگلہ دیش کے اندر اتنا انڈین کام کرتا ہے ڈھاکا میں آپ کو پتا ہی نہیں ہوگا لیکن بنگلہ دیش کیونکہ چھوٹے قدقے ہیں تو آپ ان پہ الزام لگا جاتے ہیں کہ وہ ہیں دشمن آپ کے اور کیونکہ پاکستانیوں کے سارا رنگ ٹھیک ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا بنگلہ دیش سے کیا آپ کا پرابلم ہے پرابلم یہ ہے سر جو دھارمک پرتاڑنا شب دھانا سر اس کو روہنگیا سے جوڑ کا دیکھ دیا جاتا ہے یہ اپنے کہاں سے اٹھایا گیا جو نیا سٹیٹ بنا ان کو اٹھا کے یہاں سے پہاڑیوں سے وہاں بھیجا گیا تھا انگریز نے ان کو شاید نہیں پتا بنگالی بولتے ہیں لیکن ان کا سلسلہ لگ ہے ان کی مومنٹ پاکستان میں بیٹھ کے ایک آدمی چلا رہا ہے جو کبھی برما میں رہا بھی نہیں ہے جو روہنگیا لیبریشن فرنٹ ہے کیا ہے وہ چکر اور ہے وہاں پاکستان آئیس آئے کا کام ہے کہ اتنے کریٹ کیے جائیں تاکہ وہ انڈیا میں گھس گھسیں جو سی اے کو لے کر جو وپکشی پارٹی کا روہی ہے رہا آپ دیکھیں منیشنکر ائیر اور اب منیشن شہدیہ کا سامنے آ جانا آمات اللہ کھاں بھی اس میں کوت پڑتے تو یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے جو وپکشی پارٹی گوہرا دیں آپ یہ کوئی اتنا مڑا مسئلہ کیسے جو 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 ناپسند ہے اس کے اگنس ووٹ ڈالیں یہ تو الیکشن کا کام ہے نا جس کو قانون بدلنا ہے وہ گورنمنٹ بنا لے یہ ٹینشن والی باتیں نہیں ہیں جس کو تکلیف ہے وہ اٹھا دے منیشنکر ائیر کبھی الیکٹ نہیں ہوں گے منیشن سردیہ سے دلے کے اوت مکمیتری کہتے ہیں شاہن باہ کے سمرتن دیتے ہیں شاہن باہ ارے کر لے دو نا بھائی یا یہ آٹ کو فیصلہ ہو جائے گا اس کو ختم ہو جائے گا شاہن باہ کچھ نہیں چھوٹے چھوٹے ایک تو سر کی جب اسلامی ریفاؤنس میں محلاؤں کو تین طلاق کا معاملہ جب آتا ہے تو یہ لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں آج محلاؤں کو سامنے رکھ کے یہ اندولن کر رہے ہیں جو مسلم محلائے ہیں یہ ہمیشہ سے کتلی رہیں گے پکنک ہے بھائیہ پچھلے ستر سال میں کوئی پکنک پہ نہیں جیا پکنک پہ جا رہے ہیں آپ نہیں جانا چاہیں گے مزے آ رہے ہیں کھانے بھی چل دیں بریانی دال چاول سب ہو رہا ہے لوگ آ کے انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں ڈراما ہو رہا ہے ایکٹرسیں آ رہی ہیں اور کیا چاہیے مزے کرنے تو شاہن باہ آٹھ کو ختم ہو جائے گا پھر گھر چلے جائیں گے جو مسلم محلاؤں کی حالت ہے ایک طرف تو وہ ان کا ورود بھی کرتے ہیں اور جب سیاست ساس اور بہو کا رشتہ کیا ہوتا ہے دونوں محلاؤں ہوتی ہیں نا وہ پٹائی کرتی ہے بہو کی ساس تو یہ عورت یہ اس نے انپاور ڈائنیمک سمجھئے کہ خود تو وہ بیبیوں کو لیا ہے انہوں نے کہا بچہ سارے جوڑے پہننے پہ مول جائیں گے اور ریپلیس کر رہے ہیں اور آ رہے ہیں چھوٹے بچے گالیاں سیکھ رہے ہیں کیا کچھ نہیں چکھایا جا رہا ہے تو جب پاکستان کے طرف جو وہاں کے الف سنکھیک ہیں وہ وہاں پر پرتاریت ہوتے ہیں مانسکتہ کیا پورا پرتاریت کرنے کے لیے پاکستان میں جو الف سنکھیک ہیں ہندو اور شک ان کو وہاں پرتاریت کیا جاتا ہے جب بھارت سرکار ایک مہینے میں سب کے سب کو مار دیا بچہ کون ہے دو چار ادھر ادھر نظر آتے ہیں آپ کو سندھ کے اندر ان کی بیٹیاں بھگا کے لے جاتے ہیں ان کو مسلمان کرتے ہیں ان کی شادیاں ہو جاتے ہیں یہ انڈیا انڈیا کا مسئل ہے انڈیا نے مشکل کیوئی ہے ہندو سندھیوں کا آنا بڑا مشکل ہے یہاں تو جب وہ یہاں آتے ہیں تو اسی مانسکتہ والے لوگ انہیں آنے سے روکتے ہیں اور سی اے کا ویروت کرتے ہیں کیسے دیکھیں گے سر یہ پوری جو سیکلوجی وہاں اور یہاں کی ایک ہی ہے میں جا کے ایسے کروں کہ کون زیادہ پاگل ہے کون کم ہے پاگل طرف جہادی مانسکتہ سمان دیکھتے ہیں سر آپ یہاں ممنہ موت چاہتا ہے وہ شہید ہونا چاہتا ہے وہ ہوروں کے پاس جا رہا ہے اس کوئی گرل فرنڈ نہیں ہے یہاں کوئی سڑاوہ مو لے کے موچ اس کی کٹی بھی ہے پیرے بہت بیچارہ ہوتا ہے پچیس سال کا مسلمان لڑکا کیا کرے گا وہاں پر جس طرح کا محول ہے وہ محول آج یہاں پہ آپ سائن وارک کو اگر ایک موڈل دیکھیں پاکستان میں جس طرح سے ہے اور آج پاکستان کو تو کوئی ہندوستانی سمجھا ہی نہیں کہ ہے کیا پاکستان سائن وارک کو جو موڈل اگر دیکھیں صاحب جس طرح موڈل ہے اس میں پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ نائنٹین فورٹی سکس میں بھی یہی محول تھا فورٹی سیون میں یہ فورٹی ایٹ میں بھی وہی فورٹی نائن میں بھی وہی یہ سب جو ہیں یہ سمتیں یہ بہادر شاہ زفر کی اولاد ہیں اور یہ پوری سرزمین کے مالک ہیں جب یہ مولانا عبیسی کہتے ہیں نا یہ ہمارا ملک ہے یہ ایسے نہیں کہتے کہ ہم اس دھرتی سے پیار ہے یہ کہتے ہیں ہمیں یہ ملا ہے یہ کوارٹر ہمارا ہے تم کیسے آ جاؤ گئے ہیں وہ اس چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ پھر سے مغل آئیں گے پھر کوئی کہے گا کہ آ جاؤ بھئیہ